السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل چیز شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور جو آج کل کا ٹائم جیسے چل رہا ہے کرونا کا ٹائم اور فاسٹ فوڈ بچے بہت لیتے ہیں تو یہ اس طرح کے نٹس والی چیزیں بھی کم ہی کھانے کو ملتی ہیں بچوں کو نہ ہی انہیں پسند ہوتی ہیں تو یہ ایک میں آپ کو چیز بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے کہ میں ہر دفعہ گھر میں بناتی ہوں اور آپ اس کو دودھ میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں دہی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پروٹین شیک تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے تو وہ آپ نوٹ کر لیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لی ہے پان سے چھ ادد الائیٹ جی یہ ہے ہوند یہ ہے جی چنے یہ ہے دلیا اور یہ ہے گڑ ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ اگر چاہیں تو براؤن شگر اور چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہے کوکونٹ اور یہ ہے علسی اور یہ ہے زافران اور یہ ہے سوف اور یہ ہے پانچ مگز جنے کہا جاتا ہے اور یہ خربس کے بیج ہیں یہ کاجو ہے اور یہ پھولمہ خانہ ہے یہ سورج مکہ کے بیج ہیں اور یہ ہے بادام اور یہ ہے اخروٹ اگر آپ چاہیں اس میں تو پستہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے پاس فیلحال پستہ نہیں تھا یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں جو سوف اور یہ مگز ہیں اور یہ زافران ہے یہ السی ہے یہ آپ کو پتہ ہے اومیگا 3 بھی ہے اور آنکھوں کے لئے سوف بہت اچھی ہے اور یہ جو بیج ہیں یہ ہمارے دماغ کے لئے بہت اچھے ہیں اخروٹ ہماری آنکھوں کے لئے کوکونٹ کے بھی بہت سے فوائد ہیں اور یہ جو ہے ہماری کمر میں جو درد رہتی ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ جو ہے چنے یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کتنے بہترین ہے پوروٹین ہے تو یہ جو میں نے ساتھ لیا ہے یہ میں نے اس لئے لیا ہے کہ یہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اس کو ناشتے میں بنا کے پی لیں اس شیک کو تو آپ کو پھر بھوپنی لگتی اس میں کاربو ہائیڈریٹ بھی ہو جائے گا اس پورے جو انگریڈینز ہیں ساری چیزیں ہیں جو اس میں صرف یہ کاربو ہائیڈریٹ ہے اور تھوڑا سا یہ یہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے ہر بندہ اسے ناشتے میں یا دوپہر میں یا سونے سے پہلے گرم دودھ میں پی سکتا ہے تو یہ ڈیابیٹیز کے لئے بھی بہترین ہے سب نٹس ہیں تو اس کو بنانا کہتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں آئل کے بغیر حالی جو ہے سیکھ لینی ہے پکا لینی ہے تھوڑی سی تو باقی کو ہم جو ہے وہ گرینڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں پھر مخانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم بتا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مخانوں کو نم觉得 کیا نمیس ژن ہوتی کے بینڈ یہ ہو چکے ہیں اب انکا بھی ہم کار لیں گے گی گرینڈ کیونکہ ہم یہ پاؤڈر بنا رہے ہیں تو گوند کو ہم نے فرائی نہیں کرنا ہم اس کو اوون میں پکا لیں گے اس کو ہم دو منارٹیل چلا رہیں گے اب ان کو ہم گرین کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سونف کو تھوڑا سا بھون لیں گے سپا بھی میری ہلف کا ایلی ہے اور زافران کو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی ہی ہیلتی اور مزے کا ہوتا ہے اور یہ ہر بندے کیلئے بہت اچھا یہ دیکھیں آپ اس کو آئل کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ گوند ہے اس کو بھی ہم گرینڈ کر لیں گے دیکھیں یہ کتنا اچھا پک کی تیار بن گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے آئل میں ہی پکایا ہے اس کو بھی ہم ابھی کر لیں گے گرینڈ یہ بھی گرینڈ ہو چکے ہیں پھول مکھا دیں یہ اچھی طرح بھون جاتی ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ اس کو نہار مو گرم پانی کے ساتھ لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچشکے رہیں گے اس کو اور کلونجی کو جو کہ میں نے اپنی روٹین بنائی بھی ہے کہ میں لے دیوں اب ہم اپنی گوند کو کار لیتے ہیں گرینڈ یہ ہو چکے ہیں بلیک میں نکال لیتے ہیں زیادہ کریں گے بلیک کر لیں گے تو یہ گڑوے ہو جاتے ہیں پھر اب ہمیں ہلتہ کا باداموں کو کار لیں گے اس طرح بھون کے اگر ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں زیادہ دیر تک رہتے ہیں ہراغ نہ ہوتے یہ شیپ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں لے رکھ مارا ہے کہیں آپ کو آیازیں آ رہے ہیں ہوئی ہمیں آگنے گے اس کنھ کو ہم بیاں کر لگ گیا اب آگیا ہمارا دلیا اس میں لے رکھ مارا ہے اس کو ہم لیں گے اگر کوئی ڈائیٹنگ کی نیت سے اس شیک کو پینا چاہے تو بہت جلدی کام ہوگا لیکن بعد میں بہت جلدی بڑھ بھی جائے گا تو اگر باڈی کو عادت ہو کہ تھوڑے سے کاربو ہائیٹریٹ کو حضم کرنے کی تو آپ کا ویٹ زیادہ تیر تک مینٹین رہے گا بڑھے گا نہیں یہ بھی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی گرینڈ کر لیتے ہیں ہمارا آخری انگریڈینس چنے گھڑ کو ہم چھوٹا چھوٹا باریک باریک کوٹ لیتے ہیں یہ ہوگی ہے ہماری چیزیں ساری گرینڈ اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ اس کو تین سے چھے مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو بچوں کو دیں صبح نے ہارم ہوا ایک چمچ ان کی یاد آج جو ہے وہ تیز رہے گی ان کی آئیز جو بیک ہیں بچوں کے آج کل جو کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں اس کے لیے بہت بہترین ہے اور جو ڈائٹنگ کرنا چاہتی ہیں لیڈیز یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے یہ ٹیبیٹیز کے لیے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت ہی بہترین پاودر ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ